ویلکم ٹو پارک ڈراما ٹی وی میرز آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے ٹاپ ریٹڈ ڈراماز جب بھی کوئی ڈراما ہٹ ہوتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نو کوئی وجہ ہوتی ہے لہٰذا کسی بھی ڈرامے کو اوور ریٹڈ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کہانی آپ کو پسند نہ آئی ہو مگر دیکھنے والوں کو بہت پسند آئی ہو اسی لسٹ میں ہم آج بات کریں گے ان ڈراماز کی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن کو اوور ریٹڈ کہا جاتا ہے مگر میرے خیال میں کوئی بھی ڈراما حقیقت میں اوور ریٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اس ڈرامے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں کون نہیں جانتا کہ میرے پاس تم ہو پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین ڈراما ہے جس کی ایک ایک اپیسوڈ پر دس ملین سے بھی زیادہ ویوز آئے ہیں یعنی میرے پاس تم ہو کا ہر اپیسوڈ ایک کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے جو کہ ہماری ڈراما انڈسٹری کی بہت بڑی کامیابی ہے شروع میں تو اس ڈرامے کو خاصا پسند نہیں گیا گیا یہ نارمل ہی چل رہا تھا مگر بارویں اپیسوڈ کے بعد میرے پاس تم ہو ایسا ہٹ ہوا کہ بہت لوگ اس ڈرامے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے جنہوں نے شروع میں اس ڈرامے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی یہ ڈراما خلیل الرحمن کمر کا لکھا ہوا ہے اور ندیم بیگ نے ڈائریک کیا ہے خلیل الرحمن کمر کا کہنا ہے کہ ندیم بیگ نے سب سے بہترین ڈائریکشن کی ہے یہ ڈراما کافی حد تک جذباتی بھی تھا اور منفرد بھی تھا جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے حالانکہ عام طور پر مردوں ہی کو بے وفا دکھایا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ بے وفائی کا کوئی جنڈر نہیں ہے جس نے بے وفا ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی چاہتا ہے مرد ہو تو اسے وادوں کا پاس نہیں رہتا اور عورت ہو تو اسے حیاء کا پاس نہیں رہتا مگر پھر بھی بے وفا عورت کی کہانی کو بہت پسند کیا گیا اس ڈرامے میں ہمایوں سعید نے ایک ایسے شوہر کا کردار ادا کیا ہے جو باہرحال اس دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے دانش کا کردار بہت ہی معصوم اور وفاتار ہے جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق وہ اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس جانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ بے غیرت ہے مگر یہ تو ڈراما دیکھ کر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ دانش بے غیرت ہے یا پھر بہت زیادہ محبت کرنے والا ڈراما سیریل قربان ڈراما سیریل قربان اکرہ عزیز اور بلال عباس کا سپر ہٹ ڈراما ہے جس کو لکھا ہے زفر میراج نے اور ڈرامے کی کہانے ہی نامی لڑکی کے گت گھونگتی ہے جو اپنے کلاس ویلو جمال سے بے پناہ محبت کرتی ہے یہ لڑکی بہت امیر ہے مگر لڑکا غریب ہے اس کی منگنی بچپن میں ہوئی تھی جس کا اسے پتا نہیں ہے مگر پھر یہ نکاح جمال سے کر لیتی ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرتا پھر شامیر سے اس کی زبردستی شادی کروا دی جاتی ہے اور پہلے نکاح پر ہی دوسرا نکاح کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ ڈراما ایئر وائٹ ڈیجٹل سے نشر کیا گیا اور ڈرامے کی کاسٹ میں اکرہ عزیز شہزاد شیخ اور بلال عباس مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی اکرہ عزیز اور عمران اشرف کی جوڑی کی وجہ سے بے حد مقبول ہوا اس ڈرامے میں عمران اشرف کی اداکاری کا کوئی جواب ہی نہیں ہے ڈرامے کی مرکزی کرداروں میں شامل ہیں اکرہ عزیز، سید جبران، عمران اشرف، زیب رحمان، اسمہ عباس، کاشف محمود، امارہ بھٹ اور دیکھر اداکار اس ڈرامے کی کہانی فائزہ افتخار نے تحریر کی ہے یہ ڈراما مومنہ دوریت کی پروڈکشن ہے اور اسے ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا اس ڈرامے میں عمران اشرف نے ایک ایسے لڑکے کا کردار ادا کیا ہے جو ذہنی طور پر تو بیمار ہے مگر اپنے اندر ایک حساس اور محبت کرنے والا دل رکھتا ہے اور یہی دل یہی معصومیت ایک لڑکی کا دل جیت لیتا ہے ڈراما سیریل الیف ڈراما سیریل الیف عمرہ احمد کی بہترین کاوش ہے ڈراما الیف کی مرکزی کاش میں شامل ہیں سجل علی، حمسہ علی عباسی، احسنہان، کبراہان، پہلاج، اسامہ خالد بھٹ اور دیگر اداکار اس ڈرامے میں کافی زیادہ کاش شامل ہے اور یہ ڈراما کسی ایک کردار کی کہانی کے گت نہیں گھومتا بلکہ اس میں آپ کو مختلف کہانیاں دیکھنے کو ملیں گی اس ڈرامے کو ڈائریک کیا ہے حسیب حسن نے اور یہ ڈراما جیو ٹی وی انٹرٹینمنٹ سے پیش کیا گیا یہ ڈراما انسان اور اللہ کے رشتے کو واضح کرتا ہے اس ڈرامے کی جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ تصوف کے گیت کھومتی ہیں یہ ڈراما اس مرکزی خیال پر بنایا گیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر صرف اور صرف زلیل و خوار ہی ہوتا ہے پھر چاہے وہ ٹی وی ستار ہو یا پھر اخبار کی شئے سرکھیوں کا حصہ بنے ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ اس سے چھن جاتا ہے اور پھر شہرت اور دولت کا عادی انسان جب یہ جان جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے انسان اللہ کی محبت پانے کے لیے کن کن راستہ سے گزرتا ہے یہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈراما سیریل علف میں ڈراما سیریل یقین کا سفر ڈراما سیریل یقین کا سفر بھی ہم ٹی وی سے پیش گیا گیا اس ڈرامے میں بھی آپ کو مختلف کہانیاں دیکھنے کو ملیں گی ایک ڈاکٹر کی زندگی ایک وکیل کی زندگی اگر وکیل سچ بولے تو اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشر میں بڑے بڑے لوگ کس طرح چھوٹے لوگوں کا استثال کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ بے بسی کا کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں اس ڈرامے میں میل اور فیمیل ڈاکٹر کی جوڑی کو بھی دکھایا گیا ہے جس میں سچل علی لیڈی ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ احد رضمیر ایک ایسے ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں جو امریکہ سے پڑھ کر یہاں پاکستان میں آیا ہے اور اس نے اپنا ایک ہاسپٹل کھول رکھا ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس کی شخصیت بے حد روکھی بھی کی ہے وہ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا پھر کام میں سستی کاہلی پرداشت نہیں کرتا سجل علی کے لیے وہ ایک سخت باس ہوتا ہے جس کا ہر حکم اسے ماننا پڑتا ہے اس ڈرامے میں سجل علی اور احد رضمیر کے کرداروں کو بہت پسند کیا گیا یہ ڈراما سیریل کشمیر کے کسی علاقے میں شوٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی لوکیشنز بہت زیادہ خوبصورت ہیں اس ڈرامے میں سجل اور احد کو سبزہ زاروں میں گھومتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو ہے تو حقیقت مگر کسی بھی رومنٹک فیری ٹیل سے کم نہیں لگتے ڈراما سیریل دو بول ڈراما سیریل دو بول 2019 کا سب سے سوپر ہٹ ڈراما ہے یہ ڈراما بھی ایئر وائی ڈیجیٹل سے نشر کیا گیا اس کی ہداکاری سید وجاہت حسین نے کی ہے اور سروت نظیر نے اسے تحریر کیا ہے اس ڈرامے کو پروڈیوس کرنے میں ہمائی سعید اور شہزاد نصیب شامل ہیں اس ڈرامے کے مرکزی کردار، ہرامانی اور آفان وحید نے ادا کیا ہیں ڈرامے کی کہانی ایک روایتی لف سٹوری ہے جس میں ایک قریب لڑکا ایک امیر لڑکے کے عشق میں گریفتار ہو جاتا ہے مگر وہ اپنی اوقات جانتا ہے کیونکہ وہ اسی لڑکی کے گھر میں ملاسم ہے بلکہ منشی کہنا زیادہ اچھا ہوگا گیتی جانتی ہے کہ وہ بہت ہی امیر اور خوبصورت بھی ہے اسی لیے وہ اپنے جیسے ہی ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے مگر پھر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا وہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کو نکلتی ہے مگر راستے میں ہی وہ دونوں پکڑے جاتے ہیں یوں اس کی شادی ہاتھ ساتھی طور پر اسی بدر کے ساتھ کر دی جاتی ہے جس سے وہ گھٹیا سمجھتی تھی ڈراما سیریل ہم سفر ڈراما سیریل ہم سفر کے ہدایت کار سرمت سلطان خوست ہیں اور یہ ڈراما ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا یہ ڈراما فرد اشتیاق نے لکھا ہے اگر آپ پاکستان کے مہنگے ترین ادھکار فوات افصل ہان اور ماہرہ خان کی جوڑی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ڈرامے میں ملے گی جہاں فوات خان نے اشر کا کردار ادا کیا ہے جبکہ ماہرہ خان نے خیرت کا کردار ادا کیا ہے اس ڈرامے کا او اس ڈی کورتلین بلوچ نے گایا ہے ڈرامے کی کہانی محبت اور پھر محبت میں جدائی جیسے واقعات کے گرد گھومتی ہے ڈراما سیریل پیارے افصل ڈراما سیریل پیارے افصل میں ہمزہ علی اباسی اور آہزہ خان مین کتار ادا کر رہے ہیں اس ڈرامے کی کہانی بھی پاکستان کے مشہور رائٹر خلیل الرحمن کمر نے لکھی ہے یہ ڈراما اپنے ٹائم میں سوپر ہٹ ہوا تھا اس ڈرامے کی ڈریکشن بھی ندیم بیک نے کی ہے اور ڈرامے میں سنہ جاوید نے آہزہ خان کی بہن کا کتار ادا کیا ہے اس ڈرامے میں ہمزہ علی اباسی نے ایک معصوم مرد کا کتار ادا کیا ہے جو بے حد محبت کرنے والا مگر چپ رہنے والا ہے اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا ڈراما سیریل اہد وفا اگر آپ محبت کی کہانیاں دیکھتے کر تانگا چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوستوں کی زندگی پر مبنی کوئی ریفریشنگ ڈراما دیکھیں تو اہد وفا پہترین چوائس ہے یہ ڈراما مصطفی آفریدی کا لکھا ہوا ہے جس کو ڈریک کیا ہے سیف حسن نے اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں اہد رضا میر اسامہ بھرٹ وجاہد علی احمد علی اکبر علی سے شاہ زہرہ نور اور مومنہ اقبال شامل ہیں اس ڈرامے کا او ایس ڈی دو سنگرز راحت فتح علی خان اور ساہر علی بھگھر نے گایا ہے اس ڈرامے کا مین فوکس دوستی کے جذبات پر ہے جبکہ محبت کو ہلکے پھلکے انداز میں دکھایا گیا ہے ڈراما سیریل خانی ڈراما سیریل خانی جیو ٹی وی سے نشر کیا گیا تھا اور اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں سنہ چافید اور فروز خان شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی تھوڑی سی مختلف ہے جس میں ایک سیاست دان کا بیٹا ایک قریب خاندان کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے یہ قریب خاندان پہلے تو انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر مایوس ہو جاتا ہے مگر اس گھر کی بیٹی بہت بہادر ہے وہ چاہتی ہے کہ اس سیاست دان سے اپنے بھائی کے خون کا بدلالے جبکہ سیاست دان روایتی ذہنیت کا مالک ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ صرف اس نے اس کے بھائی کو مار کر بہادری دکھائی ہے بلکہ ابو اس کی بہن سے شادی بھی کر لے گا مگر کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے قاتل سے کیسے محبت کر سکتی ہے سنہ چاہت کا کردار بھی کچھ ایسا ہی ہے جس میں شاید اسے میرہادی پسند ہو بھی مگر وہ اپنے بھائی کے قتل کا سوچ کر اس سے بہت نفرت کرتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ٹراما ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے